دروازے ایک کھڑکیا ہے تو یہ سیاسی ماحول ہے ہمارے بھائی آج بھی ہیں کل بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے انفرادی معاملات الگ چیزیں ہیں سیاسی معاملات ہمیشہ باتچیت اور چیزوں سے حل ہوتی ہیں اور ان کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور بیٹھ کے رہتی ہے جہاں آپ نے میری سننی ہے میں نے آپ کی سننی ہے ہم نے ایک دوسرے کی سننی ہے اور ان چیزوں کو ہم نے حل کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ان کے پاس بیٹھیں آج بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے انہیں نے دیکھیں آپ یہ بلکل لوگ ان چیزوں کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں گروشتان آبامی پارٹی الحمدللہ انٹیکٹ ہے اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس پورے ایک مہینے کے حوالے سے جو صورتحال چلی ہے آپ کو اس انشاءاللہ ایک مہینے بعد یہ پارٹی اور مضبوط نظر آئے گی دیکھیں وہ جو ہمارے کچھ دوست ناراض ہیں مجھ سے زیادہ سب زیادہ وہی ملتے تھے اور بلکہ ہمارے ان میمروں میں سے کسی کوئی شکایت ہوتی تھی کہ یہی ملتے رہتے ہیں اور آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں دیکھیں یہ دفتر جو ہے یہ بلکل ہمارے پارلیمانی نظام کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز ہیں میں ہوں ہمیں عوام کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے ایشیوز کو بھی دیکھنا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی رکھنی ہے الحمدللہ یہ دفتر کسی کے لیے کبھی نہ پہلے بند ہوئے اور نہیں آگے جا کے بند ہوگا یقینی طور پہ وہ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کونسی بات نکالوں جس سے کبھی دل دکھاؤ تو وہ ایسی باتیں انہوں نے نکالی ہیں لیکن یہ بات میں بتا سکتا ہوں کہ جو ناراض ہیں ابھی یا ہم سے گلہ مند ہیں وہ سب زیادہ مجھ سے ملتے تھے دیکھیں آخر دن تک ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ پارٹی ڈسسپلینڈ اور بلوشتان عوامی پارٹی کے ڈیموکریٹک انداز میں جو ایک پالیمانی فیصلہ ہوتا ہے اس سب کے ساتھ لوگ چلیں دیکھیں پالیمانی نظام کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں ڈیموکریسی میں اگر نمبر گیم اگر زیادہ ہے اور سب فیصلے کے لیے ایک طرف ہیں تو اگر کچھ لوگ ہیں جو اتفاق نہیں کرتے پھر ان کو اپنے آپ کو بھی اس فیصلے میں زم کرنا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دو لوگ فیصلہ لے کے آخر دم تک بیٹھ جائیں کہ جی ہم نہیں مانتے اگر چند ایسے لوگ ہیں جو آخری سٹیج تک بلکل پارٹی ڈسپلینڈ کو بھی کراس کرتے ہیں دوستوں کی بات بھی نہیں مانیں گے پارٹی سٹرکچر کو بھی نقصان دیں گے تو پھر یقینی طور پر پارٹی کچھ چیزوں کے حوالے سے بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے ہمارے انشاءاللہ اس پہ ایک مشاورتی ایک عمل ہم لائیں گے کہ ایسے ممبران کے حوالے سے پھر ہم کیا لائے ملتہ کریں انشاءاللہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ چودہ نے تو درخواست پہ سائن کی ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتے بعد جب ان چودہ کو وہاں پہ ایک اپنی سٹرنٹھ بھی شو کرنی پڑے گی اور اسے ایک ہفتے بعد پھر ایک قالمانی نظان ہے ان ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آخری دن وہی ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ووٹنگ ہوگا اس دن اگر ہم ہار گئے تو ہم ہار گئے لیکن اگر ہم جی جاتے ہیں اور ہم اپنی میجورٹی وہاں پہ شو کر باتے ہیں پھر میرے خیال اس دن اس چیز کا انشاءاللہ فیصلہ بہتر ہوگا سر کچھ کو لکھ کر رہے ہیں انما خصوصی جازوں میں آ جا رہے ہیں دیکھیں ہم اس طیفے دونوں کے سیاست بہت بہت شکریہ بہت شکریہ